اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ ہر گھر میں اپنا فضل و قرم رکھے اور ہر گھر میں خوشیہ ہی خوشیہ ہوں اس دعا کے ساتھ آج میں بنانے جا رہی ہوں کوفتے کوفتے تو ہر گھر میں بنتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی شاہی کوفتے جو کہ مغل بادشاہ ہمارے بہت زیادہ شائق تھے اور اس طرح کے کھانے بہت پسند کرتے تھے جس میں نٹس ہوں اور ایسی چیزیں ہوں جو کافی ریچ ہوں تو ان کو بہت پسند آتی تھی تو آج ہم بھی چلیں اپنے آپ کو شاہی خاندان کا سمجھ کے تو آپ کو میں سکھانے جا رہی ہوں قیمہ ہے قیمے کے لیے یہ ہے کہ بہت اچھا ہونا چاہیے میں ویڈے کا قیمہ لیتی ہوں اور اس کو ڈبل بنواتی ہوں یعنی ایک بار مشین سے نکال کے دوبارہ پھر بنواتی ہوں تو یہ ہے ویڈے کا قیمہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیاز ایک پیاز اور ایک جوالہ سن کا گرائنڈ کیا ہوا اس میں یہ جائے گا پھر اس میں جائے گا ہرہ دھنیا ہری مرچیں ایک آرڈنگ ٹو یور ٹیسٹ جس طرح بھی آپ چاہیں جتنا بھی چاہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اتنا ڈالیں اور یہ ہے پودینہ بارک کٹا ہوا اس میں جائے گی ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ نمک اور یہ گھرہ مسالہ پاؤڈر ون فورت ٹیسپون یہ بھی ہم اس میں سب شامل کر لیں گے اب اس میں ہم ایک لیمن کا جوس ڈال رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے پھر میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح ہم نے شیپ دینی ہے ہاں جی دیکھیں ویورز کیمہ اچھی طرح اس میں مسالہ ہم نے مکس کر لیا اور کیمہ میرے پاس تھا ڈیڑھ کلو ٹھیک ہے تو آپ اپنی اس کے مطابق بنائیں جتنی آپ کی فیملی میمبرز ہیں یا مہمان ہے تو اس کے مطابق آپ کریں گے اب یہ رکھے ہیں میرے پاس نٹس اس میں بادام اکھروٹ پستہ خاشخاش اور پینٹس منگفلی شامل ہیں جن کو ہلکا سامنے گرائنڈ کر لیا اور یہ آپ کے سامنے ہیں مکس کر کے یہ بھی آپ کے اپنے پیڈی پینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جتنا آپ کا کیمہ ہے کتنے آپ کو یہ نٹس چاہیے تو اس حساب سے اپ ڈیڈ کلو کے لیے مجھے میرے لیے اتنا یہ بول نٹس کا کافی ہے مکس کیا ہوا تو دیکھئے اس طرح ہم بنائیں گے کیمہ لیا اس کو ہلکا سا ہالو کر لیں گے یہ نٹس اس میں فل کریں گے یہ دیکھئے اس کو اب ہم ایسے آپس میں اس کو بند کر دیں گے کیمہ جوڑ کے اور اس کا پھر بال بنا لیں گے ایک اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی گریوی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح بنانا ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ ملوں گی جب میں گریوی بنانے لگوں گی ٹھیک ہے آئیے ناظرین اب ہم آپ کو بتا دیں اس میں میں نے دیکھچے میں ہم نے ڈیڑھ کپ آئل کا ڈالا جو میرے پاس میرے رنگ کپ ہے اور کوفتے ہیے ہم نے بنا کے رکھ لیے دیکھئے ڈیڑھ کلو سے ہمارے ٹوینٹی سکس کوفتاز بنے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے سائز میں بڑھے ہیں اور ویسے ان کو کوفتہ نہیں کافتہ بولتے ہیں کیونکہ اور ان کی شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی لمبائی کی سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہیں تو ہم اس طرح راؤنڈ میں بناتے ہیں اب یہ تین پیاز اور تین چار جوے لسن اور دو ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک چمچ نمک ایک چمچ میرچ ساتھ ہی ہم زیرہ ڈال دیں گے جو کہ ون ٹی سپون ہے کالا زیرہ اور یہ ٹرو ٹی بل سپون دہی ہے اس کو بھی ہم اسی وقت ایڈ کر دیں گے اس کی اچھی سی بھنائی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ملتی ہوں اس کے جب بھوننے کا ٹائم آئے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کو بھوننے کا ٹائم پہ آپ نے ڈال لیتے ہیں دیکھئے ناظرین یہ اب بھونائی پہ آگیا اس میں ہم کچھ دیر اور اس کو بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اس کی بھونائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح گل جائے کو بھونائی کریں گے جب کوفتے ہم ڈالیں گے تو بس ایک بار کا خیال رکھنا ہے کہ جب کوفتے آپ ڈال لیں اس کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن اس پر دے دینا ہے اور آپ نے اس کو چمچ نہیں ہلانا نہیں ہلانا کیونکہ چمچ بار بار ہلانے سے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں جب اس کا پانی خود نکلے گا اور کوفتے آپس میں بائنڈ ان کا کیمہ بائنڈ ہو جائے گا تو پھر یہ نہیں ٹوٹیں گے آپ نے دیکھا میں نے اس میں بائنڈنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالا سیرف کیمہ ہے مسالہ ہے اور خوشک مسالے جتنے کے وہ ڈالیں کچھ لوگ اس میں بیسن ڈالتے ہیں کچھ مکائی کا آٹا ڈالتے ہیں کچھ اس میں بریڈ کرمز ڈالتے ہیں کچھ انڈا ڈالتے ہیں لیکن میں کبھی بھی کوفتوں میں اس طرح کی کوئی چیز ایڈ نہیں کرتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ سے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ آج بھی نہیں ٹوٹیں گے اب یہ دیکھئے میں اس میں تھوڑا سا پانی لگا کے ہیٹ کو تھوڑا سا ہم سلو کر دیں گے اور اس میں اب ہم کوفتے ایڈ کریں گے کوفتے آپ آرام سے ڈالیے ایک ایک الگ الگ کر کے اس طرح سے ٹھیک ہے دیکھئے ناظرین کوفتے ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس پہ ڈھکن دے کے اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے ناظرین میں نے اس میں کوئی چمچ نہیں ہی لایا اور اس نے کوفتوں نے اپنا پانی چھوڑا اور یہ کوفتے ہمارے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں بلکل نہیں کھلے کوئی کوفتہ بھی نہیں کھل پانی اس کا خوشک ہو جائے گا پھر اس کو بھون کے ہم پانی جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ہمیں جتنی گریوی اس کی چاہیے اتنی رکھے بس پھر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا اس کی گارنشنگ کرنی ہے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب میں بھونائی کروں گی دیکھئے بیورٹ اب ہم چیک کرتے ہیں کوفتوں کو آلماسٹ ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے دیکھئے اب اس میں جو ہم پانی لگائیں گے تو اتنا لگائیں گے کہ بس اس کی گریوی جتنی ہمیں چاہیے ہوگی ڈیپینٹ کرتا ہے کچھ لوگ زیادہ پتلا سالاں پسند کرتے ہیں کچھ لوگ درمیانہ کچھ گاڑا کچھ اسی شیپ میں تو میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی تاکہ تھوڑا سا گریوی بائیں جائے اب ہم دوسرا چمچ استعمال کریں گے وہ چمچ فرائر میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کوفتے نہ ٹوٹیں اب کیونکہ کوفتے اچھے صحیح سے بائنڈ ہو گئے ہیں اس لیے اب میں یہ والا چمچ استعمال کروں گی اور ہلکی آنچ پہ رکھنا کوفتوں کو ڈالنے کے بعد اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوفتے اندر سے اچھی طرح پک جائیں اور ان کی بائنڈنگ بھی ہو جائیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس کے پانی کو خوشک ہونے میں اور یہ سارا مسالہ اس میں رچنے میں یہ دیکھ لیں ناظرین یہ ہے یہ اس کا کلر اور یہ گریوی بن چکی ہے اب اس کو زیادہ بھنائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوفتے اندر سے اچھے خاصے پک چکے ہیں تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے بس ایک آگ بوائل آنے تک یہ کوفتے ہمارے تیار ہوں گے اور پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے کارنیشنگ کر لیتے ہیں ہرا دھنیا تھوڑا سا تھوڑی سی ادرک ادرک بہت اچھی چیز ہے اور آج کل جس طرح چل رہے ہیں مرز والا تو اس میں اس کا کہوہ بھی بنا کے بہت مفید ہے اور تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی ہری میرچ تو ناظرین ہمارا یہ ریڈی ہو گیا آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ